شہباشریف صاحب کا ایک بیان ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی کوئلے کے ہوتے ہوئے امپورٹڈ کوئلے کے پلانٹ لگائے گئے کیسا دکھ برا سٹیٹمنٹ دیا ہے شہباشریف نے اور آپ کو کتنا پیار آیا ہوگا شہباشریف صاحب کے موں پہ کہ کتنا پیارا آدمی ہے جو کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں کوئلہ پیدا ہوتا ہے اور کیسے بے شرم حکمران ہیں جنہوں نے غیر ملکی کوئلے کے پاور پلانٹ لگا دی ہیں تو اب میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں کہ وہ بے شرم حکمران کون ہے یہ تصویر دیکھیں جی آپ کتنی پیاری تصویر ہے اس میں کتنے چمکتے ہوئے چہرے آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں پہلا چہرہ مبارک ہے ہیٹ پینا ہوا ہے جناب شہباشریف صاحب نے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ غالباً اس دور کے گورنر ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں کالی آنک پہن کے اور ان کے پیچھے جو ہے وہ احسن اقبال صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ پیچھے کالی آنک لگا کے عابد شیر علی صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور فرنٹ پہ مسکراتے چہرے کے ساتھ دعا مانگنے والے جناب محترم میاں نواشری صاحب کھڑے ہوئے ہیں یہ لوگ افتتہ کر رہے ہیں کس کا یہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے خبر میں لکھا ہوا ہے پی ایم این ایگوریٹس فرسٹ یونٹ آف سائی وال کول پاور پروجیکٹ یہ سائی وال کے اندر ان دونوں بھائیوں نے مل کر ایک پاور پلانٹ لگایا تھا سائی وال کے لوگوں نے اور ہم نے سب نے جا کے منت کی تھی ہار چھوڑ کے کہ اللہ کا واسطہ یہ نہ کرنا پاکستان برباد ہو جائے گا یہ ذریعی زمینیں ہیں یہاں کی گائے بہت مشہور ہیں سائی وال کی یہاں کی نیلی راوی بھیس پوری دنیا میں مشہور ہے نہ کرنا پروڈیکشن ڈوب جائے گی آلووں کے لیے کتہ بڑا مقبول ہے یہاں پہ بہت زیادہ پلوشن ہو جائے گی تو وہ جو شہباز شریف صاحب آج کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے حکمران تھے جنہوں نے امپورٹڈ کوئلے کے پلانٹس لگا دیئے لوکل کوئلہ موجود ہونے کے باوجود تو بہت واقعی بے شرمی والی بات ہے لیکن جب ہم ماضی میں گئے تو شکلیں پھر دونوں بھائیوں کی نکل آئیں جنہوں نے اس طرح کے پلانٹس لگائے ہیں جو مہنگی بجلی بھی پیدا کر رہے ہیں انوائرمنٹ کو بھی تباہ کر رہے ہیں اور امپورٹڈ کوئلہ بھی ہے لوکل کوئلہ بھی نہیں ہے تو جناب اس کو آپ دیکھ لیں